اب دوسرا پارٹ جو ہے کہ آخر اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا کیا ضرورت کیوں پیش ہے یہ بڑا ٹرکی کوشش ہے اور آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ اگر ہم اس کو صرف میں اپنی کم علمی میں جہاں تک اس کو ٹچ کر سکوں گا صدھی لیول پر جو مجھے سمجھ میں ہی وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں بنیادی طور پہ اگر آپ دیکھیں کہ اللہ کی لا تداد کریشنز ہیں اور اللہ نے ایک ایسی کریشن بنائی آپ کو بتا فرشتے اس کائنات کی ہر گوشے میں اور نہ جانے اللہ نے کس قسم کی کس قسم کی مخلوقات بنائی ہوئی ہیں انسان کو ایک فری ویل ایک ایسی چیز تھی کہ یہ کوئی بھی ایکشن کر سکتا ہے اللہ کی نافرمانی بھی کر سکتا اور اللہ کا حکم بھی مان سکتا اور دوسری بڑی چیز کیا انسان کو جو سپریٹ کرتی ہے کہ یہ بن دیکھے اللہ پر ایمان لاتا تو اتنا بڑا امتحان رکھ دیا گیا اس کا اور اس کو رسپونس میں کیا دیا گیا کہ اس کا ریزلٹ کیا یا اس کا انام کیا ہوگا وہ ہوگا ہمیشہ ہمیشہ کیلئے جنت اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کی جو صفاتی نام ہے الحیوم یعنی ہمیشہ زندہ رہنے والا القیوم ہمیشہ قائم رہنے والا اسی طرح اللہ کی ایک بہت پیاری صفت الاول جب کوئی نہیں تھا اللہ فشت اللہ فشت اور الاخر اللہ ہمیشہ رہے گا آخری بھی وہی رہے گا اگر آپ سوچیں فلسفی کی سطح سے اسلامی فلسفی کے لحاظ سے تو انسان کو اللہ نے اتنا بڑا اٹریبیوٹ دے دیا کہ اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو زندگی والا جو اٹریبیوٹ ہے وہ اس کو دے دیا اس کے ساتھ چاہے بچی کنڈیشن میں یا بری کنڈیشن میں وہ چیز رہی گی اس کے ساتھ یہ بہت بڑی بات اس سے انسان کے سٹیٹس کو اور انسان کے امتحان کے بارے میں پتا چلتا ہے کہ اس کا کس لیول کا امتحان ہے اور اس کا پھر ریوارڈ کتنا ہے یا اس کے کونسی کونسیز کتنا ہے تو اس چیز کو سمجھنا کہ انسان بن دیکھے خدا پہ ایمان لائے اس طرح کا ٹیسٹ دو اس مخلوق کو کہ یہ صرف نشانیوں سے اللہ تک پہنچے اس کو نظر بھی نہیں آرہا پھر بھی اللہ تک پہنچے خدا تک پہنچے اور اس کو فری ویل دے دو یعنی اس کا جو دل چاہے وہ اپنی عقل سے اپنے حالات و وقعات سے اللہ کی آیات کو دیکھ نشانیوں کو دیکھ کے رب کو پہچانے اور وہ کرے اس پروب کو اس مخلوق کے اس کونسیپٹ کو بڑا ریشنلی سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ نے انسان کو کیوں بنایا بہرحال مجھے یہاں کہنا پڑے گا کہ میرا علم یہ بہت بڑا کوششن ہے اور اس کی بہت سی انٹرپٹیشنز ہو سکتی ہیں اور میرا علم بڑا محدود ہے ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے اسکولرز کو بھی اس کوششن پر لیں بہت ہی مزے کا کوششن ہے لیکن ہمیں اس طرح ایشوز پر ڈسکس کرنا چاہیے تاکہ ہمارے جو ذہنوں میں خیالات آتے ہیں ہم انہیں اڈریس کر سکیں بہت شکریہ حنان صاحب ایک انفیوئن کو آپ نے حضور کر دیا تو آج کا قویشن میں امید ہے کہ آپ سب کو بھی سمجھ آ گیا ہوگا اور اس سے لہسن حاصل آپ لوگ کریں گے کلک اینڈ ہلپ کو دیکھتے رہیں ہمارا کام دیکھیں ہمارے چینل پر ہمیں سپورٹ ضرور کریں سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں